السلام علیکم تو آج میں آپ کو بنانا تکھاؤں گی فرائیڈ چکن جس کے کچھ اس طرح سے انگریڈینٹس ہم نے لے لیا ہیں چکن ہے ڈرم سٹیکس میرے پاس یہاں پر نمک ہے چکن پاوڈر، بلک پپر اور ریڈ چیلی پاوڈر تو یہاں پر کچھ سوسز میں نے لیا ہے جو آپ کے سامنے ہیں ٹیبیسکو، وینگر، چیلی ساوس، سویا چلیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا نیکس سٹپ تو یہاں پر آپ نے چکن کو لے فوق کی مدد سے اس میں اس طرح سے ہول کر لینے ہیں تاکہ جو بھی ہمیں سالے اس میں لگا کے رکھیں گے اچھے سے اس کے اندر چلے جائیں تو آئیے میں آپ کو کر کے اب دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے سارے اپنے ڈرم سٹیکس اچھے سے کر کے اب اس میں میں سپائسز ڈالنے لگی ہوں سپائسز ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں اپنے سوسز ایڈ کرنے ہیں تو یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس آپ کے پاس آسٹرو سوس ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسٹرڈ جو جو سے سوس آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے چلی سوس لے لیا چلی سوس کے بعد وینگر سوس آجے گا تو لاسٹ و میں اس میں ڈالوں گی ٹبیسکو سوس یہ بہت ایزی ہے بہت زیادہ سمپل ہے اور اتنا ہی مزے دار ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہاں پر اب میں اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتا ہوں گی دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پر اس کے بعد ہم کرتے ہیں اپنا نیکس ٹپ تو یہاں پر دو گھنٹے بعد اس کو اچھے سے میرینیٹ کرنے کے بعد میں کوٹنگ کروں گی یہاں پر میں نے میدے کے اندر تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال لیا تھا تو اسے چکن پاورڈر سالٹ ایٹ کر لیا تھا تاکہ میدے میں بھی جو ہے وہ ایک ٹیسٹ آج ہے فرسٹ کوٹنگ میں میدے کی کروں گی اس کے بعد میں نے آئیسٹ سے تھنڈا پانی لے کر اپنے ایک ڈپس میں لگانی ہے اس کی پانی کے اندر اور پھر سے آپ نے دوبارہ میدے کی کوٹنگ کر لینا ہے تو اسی طرح آپ نے کر کے ان سب اپنے ڈرم سٹکس کو اچھے سے کوٹ کر کے تو آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی یہاں پر میں نے آئیل رکھ دیا گھرم ہونے کے لیے آرام ہرام سے ہم اس میں کی کر کے اپنے پیسز ایٹ کریں گے یہاں پر آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر رکھ کر آئیل کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ پر آپ نے اسے گرم نہیں کرنا ورنہ آپ کا یہ جو کوٹنگ ہے یہ اپر سے بہت زیادہ براؤن اور اس کا کلر آ جائے گا اور اندر سے چکن جو ہے وہ کچھی رہ جائے گی اس میں آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر درمیانی آگ پر آپ نے اس کو بنانا ہے تو ساتھ ہی میں اپنے فرائز بھی تیار کر رہی تھی فرنچ فرائز اس کو ہم آپ کو پر دکھاتے ہیں سرف کر کے تو یہاں پر میرا فرائی چکن ریڈی ہو گیا یہ بہت مزیدار بنا تھا ایم ٹیلنگ یو اٹھ و سو یمی آپ لازمی ٹرائے کیشے گا اور مجھے لازمی بتائے گا اللہ حافظ